موسیقی 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 سیر عرف موالی بھائیو مارا گیا جن میں اس پر پچیس سے زیادہ مقدمات بھی درج تھے اور جو ہندو تاجر تھے تین ان میں بھی ان میں اغواب میں بھی وہ ملویز تھے کچھے کا علاقہ یہ مسلسل جو ہے نا یہ ڈاکو کا گھڑ بن جکا ہے کنکوڑ کی شہری جو یہاں پر محفوظ نہیں ہے وہ خوف میں موتلہ ہو چکے ہیں اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دیا چلوں کہ کئی بار یہاں پر شہری جو ہے نا سیاسی سماج اور ہندو پینتاز کی جانب سے احتجاجی دھرنے بھی اور روڈ بلاگ بھی کیے گئے ہیں لیکن اپریشن تو جاری ہے کنکوڑ کے کچھے کی علاقے میں لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی بھی ایک بڑی کامیابی نہیں ملی اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ کچھے کے جو ڈاکو ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے کیا کوئی سیاسی پناہ ہے ان کے پاس یا کوئی سیاسی لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آئے دن ہم یہی سنتے ہیں کہ کچھے کے علاقے میں ڈاکو نے یہ کر دیا وہ کر دیا مطلب کہ ان کا تو وہاں پہ بقاعدہ سے رات چل رہا ہے دیکھیں گی یہ جو کچھے کا علاقہ ہے کشمو ریڈ کنکوڑ کا یہ لوگو ایریا ہے یہاں پر جو ہے وڈیرہ نظام بھی ہے تو یہاں پر کچھے کی علاقے میں ڈاکو ہیں سرگرم ہو جاتے ہیں وہ کچھے سے نکلا کر یہاں پر پکے میں شیری اور مسافروں کو اگواہ کر لیتے ہیں اور ان سے باری تاوان بھی طلب کرتے ہیں تاوان نہ ملنے پر جو ڈاکو ہیں کافی موگیوں کی جو ہے نا وہ ویڈیو کی وارث کر دیتے ہیں ان کے ورسہ کو اور پولیس کو ان کو تاوان دیا جائے نہیں تو ہم ان کو مار دیں گے کافی مرتبہ پولیس چوکی پر یہ واقعات ہو چکے ہیں اور پہلے بھی کشمور کے گیہلپور کی حدود میں ڈاکو نے حملہ کیا تھا وہاں پر بھی ایک دو پولیس ہیلکار جو ہے نا شہید ہو گئے تھے پولیس کا مسلسل یہاں پر اپریشن جاری ہے لیکن اپریشن یہاں تک جو ہے نا فوٹو ٹھے شیشن تک محدود رہے جو کا ہے کوئی بھی ایک بڑی کامیائی بھی نہیں ملی ہے پولیس کی اور شہری اور سیاسی سمجھیوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک گریٹ اپریشن کیا جائے رینجس اور فوج کا تاکہ یہ ڈاکو کا خاتمہ ہو جائے تب جا کر کند کورٹ شہر اور کشمور جو ہے نا یہاں پر شہری اور جو کاروباری حضراتے کچھ سکون کی سانس لے سکیں گے بہت بہت شکریہ فرمان ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ کچھے کے علاقے سے ہمیں کچھ خبریں تھے اور بڑی تشویشناک حالات ہیں اس کے علاوہ آپ کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ جس طرح نمرا کے مطابق ہے میرا فیورٹ سبجکٹ ہے لیکن نمرا اب سیاست بھی میرا فیورٹ سبجکٹ ہو چکا ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹ ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑے ناموں کو منٹور بنانے کا فیسلہ موین خان انزمام الحق سکلین مشتاق مشتاق احمد وکار یونس مزبا الحق شویب ملک یونس خان شاہد خانہ فریدی کامران اکمل کو بورڈ میں لانے کا مشن چیئرمن محسن نکوی نے متعدد سابق کپتانوں کو بورڈ میں کام کرنے کی پیشکش خود بھی اور پانچ سابق ریکٹرز کو چیمپینز لیگ میں ٹیموں کا منٹور بنایا جائے گا تین سابق کپتانوں کو بورڈ میں اہم ذمہ داری دی جائے گی اور جس طرح نمرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ شویب ملک کبھی یہاں پہ ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شویب ملک ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے وہ ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے اور محسن نکوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شویب ملک صاحب کو یہاں پہ لائے جائے میں اسی لیے آپ سے ان کا نام بلکہ الگ سے پوچھا بھی ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ ان پر میمز بھی ویسے کافی ساری بنتی رہتی ہیں جو آپ کا سوال ہے یہ ملین ڈالر کوئیس ہے شویب سے جب اس سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا نام آ رہا ہے محسن نکوی صاحب آپ کا نام لے رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو شویب نے کہا کہ دیکھیں میں ابھی تک ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا اور سپیشلی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں میرے کچھ مائلسٹونز ہیں جو میں اچھیو کرنا چاہتا ہوں اور وہ مائلسٹونوں کا یہ ہے کہ کرس گیل سے کچھ ہی کم رنز ہیں اوورال ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں ان کے جو رنز ہیں ان کی مجموعی تعداد کو کروس کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے کرکیڈرز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اس وجہ سے کہ وہ لیک کرکٹ کھیلیں گے لیکن جب آپ کے سینے سے پاکستان کا یا انڈیا کا یا وٹسو ایور جو ٹیگ اتر جاتا ہے اس کے بعد لیکس آپ کو نہیں بلاتی پاکستان سے کھیلے نہ کھیلے انہوں نے جا کے لیکس کھیل سکتے ہیں لیکن یہاں پہ محسن نکوی صاحب شویب ملک صاحب کو اب اس کے میٹی میں ڈالیں گے یہ بڑی سرجری ہے حسن نین آپ کو کیا لگ رہے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی سرجری نہیں ہے منٹورز کا نام سابق کپتان چھے کپتانوں کا نام ہے چھے کپتانوں کا نام ہے سابق کرکٹرز کے نام ہے لیکن نبرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرجری نہیں ہے یہ تمام طرح وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے انزبا اولاق صاحب چیئرمن سیلیکشن کمیٹی رہے مزبا اولاق صاحب چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ رہے وکار یونس صاحب ہیڈ کوچ رہے شاید خان افریدی قائم اکام چیف سیلیکٹر رہے تو کوئی نیا نام نہیں ہے یہ سرجری بھی نہیں لگ رہی حسن نین ہمیں اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ منٹورز کو لے آنے سے آپ کی جو لوبینگ اور جو ہماری اصل مسائل ہیں نا کرکٹ بورڈ کے وہ حل ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح تو پھر ہر بندہ اپنے بندے رانے کے اور وہ جو میرٹ کا ایک مسئلہ ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا میرا پرسن نفیلی آپ مجھے بتائیں محسن نفیلی صاحب بیسیکل یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان بھائے جائے اور ان کے پیچھے خود وہ چھپ جائیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے وہ رسپانسبلیٹی ان کے پھینگ دیں گے وہ ایزی ہو جائے گا ایک وہاب ریاض صاحب کو لائیا اور انہوں نے وہاب ریاض صاحب کو لائیا اور اس کے بعد وہاب نے پرفارم نہیں کیا اب وہ وہاب کو سائیڈ لائن کر کے ان تمام بڑے ناموں کو لائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ کپ کا ڈیویکل بھی ہم بھول جائیں گے ہم تمام تر چیزیں بھول جائیں گے کیونکہ بڑے نامیں تقریباً 6-7 مہینے یا ایک سال تک تو ان کا سروائیول ہو جائے گا پھر اسی طرح چیمپین سٹوفی بھی نکل جائے گی کیونکہ سرجری کی بات ہو رہی تھی تو سرجری تو ہوئی نہیں اور ایک اور یہ آرگیومنٹ بھی دیا جائے گا کہ بھائی یہ تو ابھی یہ بھی آئے ہیں منٹورز اور ان کو کچھ ٹائم تو دیں پرفارم کرنے کے لئے وہ اس ٹائم میں مزید کوئی نئی چیز ہو جائے گی وہ اس کے بیچے چھٹنے کی تیاری تک تک مکمل ہو جائے گی that is a very valid point اور اس کے علاوہ ایک اور point آپ کو بتا رہا چلوں کہ محسین نکوی صاحب بہت بڑا ایک اور چھیڑ کھانی کر رہے ہیں آپ کے domestic structure کے ساتھ تقریباً 210 cricketers ایسے ہیں جن کو بے روزگار کرنے کا پلان کیا گیا ہے پہلے تقریباً 350 cricketers تھے جو کہ بورٹ سے تنخواہ لیتے تھے اور وہ domestic کھیلتے تھے regions کھیلتے تھے لیکن اب ان کو کم کر کے میرے خیال ہے 1.500 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ میرے خیال ہے 210 210 پیچھے بچ جائیں گے 200 cricketers ایسے ہیں جن کو contact نہیں ملے گا یہ جو domestic کے ساتھ ہم بہت زیادہ کھلواڑ کرتے ہیں یہاں سے ہماری cricket تباہی کی طرف جا رہی ہے مزید تباہی کی طرف ہی جا رہے ہیں ہاں مزید تباہی کی طرف کیونکہ کوئی concrete چیز ہوگی تو میں یہاں بیٹھا ہوں میں اس کی تحریم بھی کروں گا جب کوئی concrete چیز ہوگی بلکہ ہم تعریف کریں گے ہمارا کام ہی ہے سپورٹس کا بڑا knowledge ہے یا میں سپورٹس کا پروگرام کرتا ہوں آپ جس طرح اتنے valid question کر رہی ہیں تو یہ پوری قوم یہ question کر رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے جب تک concrete چیزیں نہیں ہوں گی آپ کی cricket بہتر نہیں ہو سکتی ہاں بالکل ایسے ہی ہے آپ بالکل ٹھیک ہے رہے اچھا ابھی آگے بھی بڑھتے ہیں یہ کچھ cricket کی خبر تھی ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر اس پر ہم لوگ کچھ اپنا جو ہے وہ گپ شپ بھی لگائیں ابھی آگے بڑھتے ہوئے ناظرین اچھا بیسے مقدس اوراک جو ہوتے ہیں قرآن پاک کیوں یا کوئی بھی اگر آپ کی divine book ہے ان کا تحفظ کرنا اور ان کا عدب احترام بہت زیادہ ضروری ہوتے اور ہم سب بھی بحیثیت مسلمان ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جب کبھی ایون ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کھولتے ہیں تو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ہوتے لیکن بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پہ خدا نہ خواستہ قرآن پاک کے عوراق کو شہید وہ ہو جاتے ہیں جو بھی ریزنز ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے محکمہ پولیس میں نو سال سرویسز کے بعد امران قریشی ہیں یہ شخصیت یہ وہ شخصیت ہیں جو ایک ویل فیر فانڈیشن کرو نے آغاز کیا ہم ان کے پاس خود گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے آپ لوگوں کے لئے ایک پیکج ریکارڈ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کے لئے الحمدللہ میں پہلے پولیس میں تھا صاحب انسپیکٹر پنجاب پولیس مراول پرنڈی میں تو جب میں پولیس کی نوکری کر رہا تھا مجھے تب سے شوق تھا کہ میں قرآن مجید کے یہ جو شہید نسخیں ہیں ان کو کٹھا کروں کیونکہ اکثر اوقات ہم روڈز پہ دیکھتے تھے ڈبے لگے ہوتے تھے جن میں لوگ مقدس عوراق ڈالتے ہیں وہ کئی دفعہ نا آور فلو ہوئے ہوتے تھے وہ نیچے پڑے ہوتے تھے میں دورانے ڈیوٹی بھی ان کو کٹھا کرتا تھا اور شام کو میں اپنے ساتھ گال لے آتا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ میں اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کروں اتنا مقدس کام ہے یہ ہم جاتے ہیں مختلف مساجد کا وزٹ کرتے ہیں وہاں جا کے پھر ہم مسجد میں اعلان کرواتے ہیں جنہوں کے گھروں میں قرآن مجید پڑے ہوتے ہیں وہ جب مسجد میں جمع کرواتے ہیں آکے پھر ہم وہاں سے ان کو کٹھا کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اسی طرح سے ہم پورے پنڈی شہر کے اندر اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ جو لوگوں نے وہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں جن میں لوگ مقدس عوراق ڈالتے ہیں ہم ان کو بھی خالی کر کے لے کے آتے ہیں پھر یہاں پہ ان کو محفوظ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جب شہر میں ایک رونڈ اپنا لگاتے ہیں مختلف ایریوں کا تو وہاں پہ بھی اگر ہمیں کہیں سے ندر آئیں تو ہم ان کو بھی کلیکٹ کرتے ہیں پھر ان کو بھی ہم لے کے آتے ہیں ہمارا بڑا اچھا ہے یہ فلٹیشن کا سسٹم ہے اس میں سے جو سپارے صحیح نکلتے ہیں قرآن مجید صحیح نکلتے ہیں اس کے علاوہ احادیث کی کتابیں جو صحیح نکلتے ہیں تو پھر ان کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتے ہیں پھر ان کو ہم وہاں پہ بھی جواب دیتے ہیں میری ایک سوچ ہوتی تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ ہم نے قیامت والے دن خدا کو بھی جواب دینا ہے باقی دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہر مسلمان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس کا قیامت والے دن آپ کی بخشش کا باعث بنے تو الحمدللہ میں نے یہ والی فیلڈ چنی تو اس کی وجہ سے میں نے نوکری کو خیر آباد کیا تو پھر میں نے کام شروع کیا الحمدللہ اللہ کا بہت کرم تو ہم ان قرآن مجید کو جو بلکل شہید ہوتے ہیں ان کو ایک دفنانے کا سلسلہ کرتے ہیں پچی سے تیس فٹ گیرہ کھڈا بناتے ہیں اس میں پھر جو صاف کپڑے میں سفید کپڑے میں ان قرآن مجید کو پلیٹ کے بڑے عزت اثرام طریقے سے ہم انسان کو دفنایا جاتا ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ وقت آنے پہ تمام شہروں میں چھوٹے چھوٹے قرآن سنٹر کے نام سے اپنے مطلب کے مساجد آیت سیاں بنائیں گے جس میں جس کا یہ طریقہ ہوگا ان ایریوں میں ہم شہید قرآن مجید اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی بھی کریں گے اور ساتھ یتیم بچوں اور جو غریب بچیں ان کو دینی تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی افرام کریں گے ماشاءاللہ جی کیا خوبصورت یہ ریپورٹ تھی اور دیکھیں انہوں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی جوب بھی چھوڑ دی اور یہ نیک کام کر رہے ہیں اور اس کام کو ایکسٹین کرنے کے لیے بھی وہ کافی زیادہ کافی شہر کر رہے ہیں اور یہاں پر خواتین اوزاد وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹ سی کامیشر بریک اپ رہے لیے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں سٹے ویڈا